پرگو صد مندر اور میں ہوں رہنا انیل رہنا تو کتنے سالے کلومیٹر میں ڈرائیو کر کے پہنچ گیا ہوں یہاں پرگو صد مندر پہ جس کے بارے میں مجھے پتا چلا تھا نیٹ سے ہی ویڈیو بھی میں نے ایک دو دیکھے تھے یہاں کے کوئی خاص زیادہ ہے نہیں یہاں کے بارے میں ویڈیوز تو میں یہاں چلا آیا کیونکہ مجھے یہ مندر خوب سندر لگا آپ بھی دیکھیں ایک دم وائٹ وائٹ ہے یہ اور شیب بھی اس کی خوب خوبصورت ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنے اور سکرین پہ دیکھنے میں بہت ڈیفرنس ہوتا ہے پتہ نہیں سکرین پہ کتنا پکچرسک دیکھ رہا ہوگا یہ ویو کومنٹ کر کے بتائیے گا میں ڈریکٹلی اندر ہی چلتا ہوں پھر باہر آکے باہر کا دیکھتے ہیں اور کرتے ہیں بعد کسی سے اگر کوئی مل جاتا ہے یہاں پہ جسے یہاں اس مندر کے بارے میں کچھ پتہ ہو یہاں پہ ابھی کنسٹرکشن ہی چل گئی ہے کنسٹرکشن مندر ہے مندر تو خوب صورت ہے خوب خوب صورت ہے اور یہ جو ہے پرکرامہ ایسے کرتے ہیں ایسے نہیں کرتے ہیں یہ کیا ہے ابھی کسی سے میں پوچھوں گا تو پتہ چلے گا یہاں کے بارے میں بڑے سے کھیت کھلیان کے بیچ میں ہے یہ مندر تو یہ جو بیچ میں یہاں پہ ہے یہ یہ شیولنگی ہے یہ دیکھئے یہ پچھلا علاقہ یہاں پہ کھیتی ہے اور یہ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں اس کی کیا کر رہے ہیں گرنائٹ فٹنگ کر رہے ہیں یہاں پہ ابھی یہ انڈر کنسٹرکشن ہے جیسے میں نے ابھی کہا تو یہ دیکھ لیں وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھتا ہوں میں اگر انہیں یہاں کے بارے میں پتا ہو پہلے آپ ادھر کا ہی دیکھ لیں فٹنگ کے لیے گرنائٹ رکھا ہوا ہے یہاں پہ لنگ ہے تو یہ یہاں پہ لنگ ہے اور اس کے اوپر چھاتا ایسا ہے آئی مین مندر کا شکھر تو چلیے باہار ہی چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں مجھے یہاں پہ جسون سنگھ جی مل گئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہاں کے بارے میں جسون سنگھ جی نمشکار نمشکار ذرا یہاں کے بارے میں بتائیں کچھ یہ یہاں پہ یہ کیا ہے بیچ میں اے جی کہتے ہیں بھائی سنتالی جی کو بھٹیوں جی چھوٹی جی ہاں جی یہ پورکھو جو غیان وارے ہیں وہ برامن جسون جی لوکل لینگویج میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سن سنتالیز میں ہوا کرتا تھا چھوٹا سا ننہا سا کچھ استاپن جیسا بعد میں یہاں پہ جمعو کے پورکھوی علاقے سے ایک برامن آئے جنہوں نے لیٹر آن یہاں پہ سما دی لی مطلب کی پہلے وہ یہاں پہ اپنی دیان آراز بنا پوجہ پارٹ کرتے رہے ہوں گے لیٹر آن وہ ہو گئے انتر دیان یہی پہ لوگوں کو یہاں کے بارے میں پتا چلا تھا وہ یہاں پہ آکے پوجہ پارٹ کرنے لگے آگے چل کے کچھ لڑکوں نے اسی جگہ پہ ایک چھوٹا سا مندر بنا لیا کچھ عرصے یا سالوں بعد اس چھوٹے سے مندر کو توڑ دیا گیا اور اس سے تھوڑا اور بڑا مندر بنایا گیا لمبے عرصے تک ایسا ہی چلتا رہا اور پھر لیٹلی ایک راجپورت لڑکے نے اس مندر کو بنانے کی شروعات کی تو مذہب ہے کی ابھی کا جو یہ مندر ہے یہ انہوں نے جو ابھی آپ بتا رہے تھے انہوں نے بنوائیا جی 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 Brander میرے ساث یہاں پہ گورو کمار جی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں تو آپ کچھ بتا رہے تھے یہاں کے بارے میں یہاں پہ یہ تھا کہ پہلے چھوٹا سا مندر ہوا کرتا تھا ہمارے گاؤں وارل نے رکے بنایا ملکے بنایا جیسے بھی ہے یہاں پہ ایک رائیپود لڑکا ہے وہ کرن جی نامون کا انہوں نے وہ پہلے باہر سلسل کے بغیرہ وہ کرواتے تھے آشرم میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایک آشرم بنانا ہے انہوں نے سلچا کہ باہر کہاں بنانا ہے چلو اپنے گاؤں میں بابا پرکوسید کی جگہ یہاں پہ پہ لnahmen géadasر यہیں پہ بنا لیکن ہے någonting کرنا پہ لیکن ہے اپنے گاؤں ہوا جو کیا تجہا تھا انہوں نے کافتے ہیں اور یہاں پہ ایسا نامون کے hostile کام کر رہے ہیں اس کا انہوں نے تو بہت سندر pen بہت سندر بہت پیارا نامون لوگ بہر کسی بہت مثال میں نے نیٹ پہ دیکھا یہ تو میں رک نہیں پایا میں نے ڈونڈ کے میں پہنچی گیا یہاں پہ 8 مہینے کا فس دے ہوتا ہے یہاں پہ بہت بڑا بندارہ کیا جاتا ہے اور کیلکہ سب سے یہ ہی ہے کہ بہت اچھا مندر ہے بابا پردوکس کی جگہ ہے یہ اور یہاں پہ آکے کوئی بھی اپنی دعا قبول کرے کچھ بھی کرے گیا وہ پوری ہو جائے گا یہ نام کیا ہے یہ جگہ کا نام ہے لسوارا لسوارا جگہ کا نام ہے بچھنا گری میں پڑتا ہی ہے تو یہ بابا پردوکس کی جگہ کا مندر ہے تو میں یہاں کی جو لوکیشن ہے اس کے کوڈنیس دے دوں گا اس ویڈیو کے دسکرپشن میں آپ یہاں آنا چاہیں تو اس کو کوپی کر کے آپ گوگل پہ سرچ کر کے یہاں آ سکتے ہیں یہاں اس مندر کے آسپاس ہر طرف کھیتی کھیت ہے دیکھئے وہاں ادھر پیچھے بھی اور اس طرف بھی اور یہاں پہ جو یہ گراؤنڈ ہے اس میں یہ کھیلتے ہیں ابھی کرکٹ میچ چل رہا ہے اور ادھر والی بول یا کیا ہے وہ والی بول کا یہ ہے وہ نیٹ لگا ہوا ہے اور مندر کی چھایا میں یہاں پہ یہ لوگ اپنا موبائل استعمال کر رہے ہیں جو آپ جانتے ہی ہیں آج کر سب لگے رہتے ہیں موبائل کے پیچھے تو یہ لوگ ہیں ہیلو جی کیا حال چال کیا ہو رہا ہے موبائل پہ سرفنگ ہو رہی ہے سناپ چٹ چلیے اب آپ کو اس مندر کے باہر سے اس کی پرکرمہ کروا لاتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا دکھتا ہے یہ باقی اینگل سے بھی تو یہ ہے یہاں کا باہر کا درش اور یہاں پہ یہ چھوٹے سے ننڈی جی ہے اور یہ ہے شیو جی شیو لنگ کے آکار میں یہ کچھ الگ ہی طرح کے بنایا ہوئے ہیں یہ دیکھئے اس میں یہ آکرتیاں بنائی ہوئی ہیں تو یہ کچھ الگ ہی ہے اور اسی کے سامنے یہ ہے مندر یہاں پہ مجھے مل گئے ہیں تلک راج جی ان سے یہاں کے بارے میں کچھ پوچھتے ہیں بتائیں تو یہاں کے بارے میں یہ بابا پرگوشد نام سے جگہ ہے بہت پرانی آدم جمانے سے میں اپنے دادا پردادا کے ٹیم سے سنتا آیا ہوں جہاں پر کوئی بھی مند کی مریاد لے کر جو آتے ہیں اپنے مند کی مریاد پوری پا کر جاتے ہیں یہ جو آپ اس کا بتا رہے تھے یہ بابا جی کی مانتا ہے جہاں سے کوئی بھی ایک ٹھیکری یہ سیریے سے ایک ٹھیکری اٹھا لو اگر آپ کا بچہ بمبار ہے بخار ہے ٹٹینے ہو رہی ہیں اُلٹینے ہو رہی ہیں کوئی پرگلم ہے اس کو ایک ٹھیکری لے جو جا کر اس کے گڑے میں داگے سے ڈالتا ہے لگا دو کپڑے میں لگا دو اور تین دل کے اندر وہ بچہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیکری باب شانے چاہیے مطلب کی یہ ٹھیکری جو آپ دکھا رہے ہیں یہ جو لے جائے گا اس نے کپڑے میں باندھ کے اس کے گلے میں لے جائے گا تو جب وہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیکری باب شانے چاہیے اور بابا جی کا روٹ ہے میٹھا روٹ بنانے ہے روٹی جو پہلے جمانے کا روٹ ہوتا تھا موٹے والا روٹ ہوتا تھا گھی میں بناتے تھے وہ بنانے ہے اور جہاں آکر چڑھا دنا ہے بابا جی کی مانتا ہے جے 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 سمجھے نا آپ بڑی میرونی ہے نا پینٹتے بڑی میرونی ہے جے جے ٹھیکی جی تو یہ ہے یہاں کا سندر سا مندر تو یہ تھا آج کا میرا ویڈیو یہاں اس مندر سے تو اب میں لوٹ چلتا ہوں یہاں سے واپس اپنے ڈیرے پہ تو اگلے ویڈیو تک جو لے نمشکار ساتھ شری اکال